ایک انسان مدینے میں اپنے آپ پہ ناس کرتا تھا بس امام علی علیہ السلام اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا مجھے تاجب ہے کہ تُو اپنے وجود سے ناواقف ہے وہ کہنے لگا یا علی وہ کیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا دیکھ اللہ نے تیرے موں میں گوشت کا لوتھڑا رکھا جس سے تُو بات کرتا ہے اور اسی گوشت کی لوتھڑے میں آگے کا حصہ مٹھاس کا تمہیں پتا دیتا ہے درمیانہ حصہ ترشی کا تم کو پتا دیتا ہے اور آخر کا حصہ کڑواہٹ کا تمہیں پتا دیتا ہے اسی زبان سے تُو ذائقے کو معلوم کر کے اپنی غزہ پہ ناز کرتا ہے اور دیکھ اللہ نے تمہاری زندگی کا مرکز تمہاری ناک کو رکھا جس سے تم چیزوں کو سونگتے ہو سانس لیتے ہو اللہ نے تمہارے ناک کے سراخ اگر اوپر کی طرف کرتا تو تم لا تعداد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے اسی لیے اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ناک کے سراخ نیچے کی طرف کیے تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ زندگی کی بقاہ جھکنا اور خود کو حقیر سمجھنا ہے دیکھ غور کر اللہ نے تمہیں کان بکشے جن سے تم خوبصورت آوازیں سنا کرتے ہو اصل میں یہ صرف ہڈیاں ہیں جو آپس میں ٹکرتی ہیں اور تم کو آواز سنائی دیتا ہے اے شخص غور کر اللہ نے تمہیں چربی سے دیکھنے کی قوت بکشی تمہارا تکبر کرنا اپنے خواہشات پہ ہے اور تمہاری خواہشات کا مرکز انحواس پہ ہے اور انحواس کا وجود دیکھ پرک تول گوشت ہٹی اور چربی پہ ہے اور پھر بھی تو تکبر کرتا ہے وہ پشیمان ہونے لگا اور تکبر سے توبہ کر بیٹھا لیکن چودہ سو سالوں کے بعد دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر ریسرچ کرنے لگے اور تسلیم کر بیٹھے کہ چودہ سو سال پہلے امام علی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سب سچ تھا زبان ایسے ہی چکتی ہے جیسے امام علی نے بتایا کان کے پسے پشت اللہ نے تین ہڈیاں رکھی جو ٹکراتی ہیں اور اس سے آواز انسان معلوم کرتا ہے آنکھ میں اللہ نے ایک نکتہ رکھا اور اس کے پسے پشت اللہ نے چربی رکھی اور وہی چربی دنیا کے مناظر انسان کے دماغ تک پہنچاتی ہے اور وہ نجف کی طرف مو کر کے سلام کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے